بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عمر یہ تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں سآلنا جابر ابن عبداللہ عن صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی ان کے اوقات کے بارے میں سوال کیا آپ کی نمازوں کے وقت کون کون سے تھے تو انہوں نے فرمایا کانا یسلی بالحاجرہ کانا یسلی زہرہ بالحاجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز سورج کے ڈھلنے کے بالکل ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یعنی سورج سر پہ کھڑا ہے تو نماز ممنوع ہوتی ہے جیسے ہی سر سے ہٹا ہے تھوڑا سا اس نے موو کیا ہے مغرب کی طرف تو فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے وَالْعَسْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّتُونَ اور اثر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے جب سورج ابھی زندہ ہوتا تھا یعنی اپنی آب وطاب میں پورے اروج پہ ہوتا تھا اس کی روشنی ماند نہیں پڑھی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر سی بخاری میں ہی پانچ سو پچاس نمبر حدیث میں موجود ہے کہ اثر کی نماز کا وقت سورج ابھی بالکل زندہ ہوتا تھا اپنی آب وطاب میں ہوتا تھا اس سے کیا مراد ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسل العصر والشمس مرتفعتن حیتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی سورج ابھی بالکل بلند بھی ہوتا اور اپنی پوری آب وطاب میں بھی ہوتا فَيَضْحَبُ الزَّهِبُ الْعَوَالِ مدینہ کے عوالی میں یعنی دور دراز علاقے میں کوئی شخص چلا جاتا فَيَتِيهِمْ وَشْمْسُ مرتفعتن مغرب کے قریب نہیں ہوتا تھا اور سورج ڈھلنے نہیں لگتا تھا یعنی غروب ہونے کے لیے پردوں کے پیچھے نہیں جانے لگتا تھا اور سورج کی روشنی بھی ابھی زرد نہیں پڑی ہوتی تھی یعنی وہ مدینہ کے عوالی میں جا کر واپس بھی آ جاتا اور وَبَعَضُ الْعَوَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِ اَمْيَالِنَوْ نَحْوَهُ اور بعض جو عوالی تھے مدینہ کے بعض علاقے وہ چار میل دور بھی تھے یعنی تقریباً چھے کلومیٹر ایک طرف جانے کے اور چھے کلومیٹر آنے کے بارہ کلومیٹر کوئی شخص تیہ کر لیتا ابھی بھی سورج زرد نہیں پڑا ہوتا تھا اثر کی نماز کے بعد اتنا وقت ہوتا تھا اور اس کی ایک اور تفسیر صحیح مسلم میں چھے سو پچیس نمبر حدیث ہے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد سمت انہار الجذور پھر اونٹ زبا کیا جاتا اس کو دس حصوں میں پھر تقسیم کیا جاتا یعنی اس کو زبا کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا گوشت بنا کر اس کو دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا سمت اطبخ پھر اس کو پکایا جاتا ہم تازہ اور پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے قبل مغیب شمسی سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو زبا کیا جاتا اس کا گوشت بنایا جاتا اس کو دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا اس کو پکایا جاتا اس کو کھایا جاتا پھر بھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا تو اس کی مزید اگر آپ تفصیل چاہیں تو حدیث جبریل ہے جامعہ تربزی میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دن امامت کی یعنی آپ کو نماز کی عوقات بتائے جماعت کروا کے تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز جبریل نے اثر کی نماز آپ کو اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا یعنی چیز کا سایہ ایک مثل ہونا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج سر سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے سر سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے اس وقت چیزوں کا سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی جب بالکل سر پہ ہوتا ہے تو کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے جب وہ سر سے نیچے مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو سایہ پیچھے پیچھے بننا شروع ہو جاتا ہے جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے یعنی اس کے قد کے برابر ہو جائے انسان کا سایہ اس کے قدر کے برابر ہو جائے پانچ فٹ کا اپنے کوئی چھڑی بغیرہ گاڑی ہے تو اس کا سایہ پانچ فٹ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کا سایہ ایک مثل ہو گیا ہے جب ایک مثل سایہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نمات پڑتے تھے یہ اثر کا اول وقت ہے بعض لوگ جیسے احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اثر کا وقت دو مثل پر شروع ہوتا ہے یعنی جب سایہ دگنا ہو جائے تب شروع ہوتا ہے اور یہ وقت بالکل سورج کے زرد ہونے کے قریب قریب ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اوقات نماز کا اول وقت نہیں تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت بتایا ہے کہ اثر کا آخری وقت یہ ہے کہ اگر کبھی کسی انسان کو مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو جائے اول وقت کو روزانہ چھوڑ دینا اس کو معمول بنا لینا مقرر ہی کر لینا کہ اول وقت پر نماز نہیں پڑھنی یہ بالکل روز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کا اول وقت تب ہوتا تھا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا تھا اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اون کو زبا کر کے اس کا گوشت بنا کے اس کو تقسیم کر کے اس کو پکا کے اس کو کھا کے فارغ ہو لیا جاتا تھا اس کے بال بھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا اثر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے زور کی نماز زوال کے فوراں بعد یعنی سورج سر سے ہٹے تو فوراں اور اثر کی نماز جب سایہ ایک مثل ہو جائے اور مغرب کی نماز جب یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماں کی جو حدیث میں سی بخاری کی پانچ سو پین سٹرمبر بیان کر رہا تھا اس میں انہوں نے فرمایا کہ والمغربہ اذا وجہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا سورج غروب ہوا ہے تو فوراں مغرب کی نماز پڑھتے یعنی مغرب کی ازان ہوتی اس کے بعد دو رکتوں کا وقت ہوتا تھا یہ بخاری مسلم اور دیگر قطبے حدیث میں تینوں طرح کی حدیث ثابت ہے مغرب کی دو رکتوں کے بارے میں آپ کی کولی حدیث بھی کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھ لئے کرو دو رکتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں پڑھی بھی ہیں خود مغرب سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے اور اسی طرح تقریری حدیث صحابت کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغرب کی فرضوں سے پہلے دو نفل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں فرماتے تھے تو دو نفل پڑھنے کے فوراں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے وَالْعِشَاءُ اِذَا قَسُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّ اَخْخَرَ علشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر لوگ لیٹ ہوتے لوگ کم جمع ہوتے تو تھوڑی لیٹ کر دیتے تاکہ لوگ اور جمع ہو جائیں یعنی عشاء کا اول وقت وہ مستحب نہیں ہے بلکہ آخر وقت مستحب ہے یعنی جتنا لیٹ کر کے عشاء کو پڑھا جائے اتنا بہتر ہے اول وقت کب شروع ہوتا ہے اول وقت عشاء کا جب جب سرخی جو ہے سورے کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر کچھ سرخی رہتی ہے وہ سرخی جب غروب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے وَسُبْحَ بِغَلَسِنْ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے یہاں بھی بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فجر کو پڑھتے ہیں جب بلکل سورج نکلنے والا ہوتا ہے بلکل اجالہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سعی بخاری کیشدیص کے مطابق اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچانا نہ جا سکتا تھا یعنی کسی کو پہچانا بھی مشکل ہوتا تھا اتنے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جو عدیث آتی ہے کہ فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب تحقیق کر کے پڑھو اور اس روشنی سے مراد وہ روشنی ہے جو طلوع فجر سادر کے وقت نظر آتی ہے آسمان کی طرف لمبی مستطیل پھیلی ہوئی تو اس روشنی کی بات ہے یہ سورج کی روشنی کی بات نہیں ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو اجالہ ہوتا ہے وہ مراد ہے تو صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندیرے میں بڑھتے تھے یعنی ازان جب ہوئی ہے فجر سادر طلوع ہوئی ہے اس کے بعد پندرہ بیس پچیس منٹر بعد مناسب وقفہ کریں لوگوں کو موقع ملے وضو بغیرہ کرنے کا سنتے پڑھنے کا اور اس کے بعد فورا نماز ادا کر لی جائے یہ اول اوقات ہیں نمازوں کے فجر کی اندھیرے میں پڑھنی ہے اور زہر کی سورج کے سر سے زائل ہونے کے فورا بات پڑھنی ہے اثر کی نماز جب سایہ ایک مثل ہو جائے چیزوں کا اس وقت پڑھنی ہے مغرب کی نماز سورج کے گروب ہونے کے بعد پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز سورج کی سرخی کے گروب ہونے کے بعد جو سورج کے گروب ہونے کے بعد سرخی آسمان پر باقی رہتی ہے اس سرخی کے گروب ہونے کے بعد وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بنتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان تو یہ پڑھنی ہے یہ موسیقی